ہلو اینڈ ویلکم گائیز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں انٹرنیشنل میڈیا کا ورس فارمر پی ایم عمران خان نیو ریپورٹ فروم عمران ریاض خان چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر بہت کچھ چرچائیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی چلا گیا یہ کیس تو چلو اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں بندہ دیلی سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اکیلا کرنے کے چکر میں اور یہ مشن ختم ہی نہیں ہو رہا فلکل ان تھک قسم کے لوگ ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں تھک نہیں رہے ہیں کیونکہ شاید ہم سب کے لیے کرنے کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں لیکن وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں انہیں دن رات کوئی اور کام نہیں کرنا روزانہ میٹنگ کرتے ہیں کہ اب اور کیا کیا جائے مزید کیا کیا جائے کہاں مقدمہ درج کیا جائے کہاں سے دباؤ ڈالا جائے سارا کچھ کر کے اب دیکھ لیا ہے شہباز گل کو جس طرح سے اس کے کمروں میں لے جایا گیا وہاں پہ جس طرح پسندیدہ میڈیا کو پہنچایا گیا اور جس کے طریقے سے ایویڈنس اکٹھا کیا جا رہا تھا اس پہ تو کرائم ریپورٹرز نے اڑا کے رکھ دیا ہے پولیس کو اسلام آباد پولیس کو کہ یہ آپ کا پروفیشنلزم ہے نہ اپنے ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوئے ہیں پسطول آپ نے اٹھایا اٹھا کے آپ نے ملزم کے ہاتھ میں دے دیا وہاں پہ اور صرف فوٹیج بنانے کے لیے تو یہ صرف میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے اگر اس میں کوئی قانون یا کوئی قانونی پہلو ہوتے جو پہلے شاید شروع میں کسی کے دماغ میں ہوں اب جن کا کنسرن تھا وہ بھی اس گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں اب تو صرف حکومت ہے اسلام آباد کی اور پولیس ہے اسلام آباد کی جو شہباز گل کو اور اس معاملے کو گسیٹتی پھر رہی ہے اور اس میں سے اب دیکھیں معاملہ یہ ہے جو لوگ اس حکومت کو لے کر آئے ہیں نا وہ اب یہ حکومت سے یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ آپ زیادتی نہ کریں کیونکہ یہ حکومت جانتی ہے کہ ان کو لانا یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی زیادتی کر کے تو لانے والے جو سہولتکار ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے جنہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا ہے جنہوں نے وہ الفی لگائی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جس سے یہ جڑ جائیں آپس میں حالانکہ سارے ایک دوسرے کے پرانے دشمن ہیں اب وہ جو طاقتور سہولتکار ہیں جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا وہ بھی ان کو بہیمانی سے بددیانتی سے اور زیادتی سے منع نہیں کر پا رہے وجہ یہ ہے کہ خود تو زیادتی کر کے ان کو لے کر آئیں تو کس مو سے ان کو منع کریں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایک آج فواد چودری صاحب نے بات کی میں پہلے وہاں سے اس وی لوگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ بات بہت امپارٹنٹ ہے چودری فواد حسین نے کہا کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دو لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو پچیس مئی کے واقعات ہوں یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے اسلام آباد کی پچیس کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں یہ فواد چودری نے کہا جی اور ایکچولی انہوں نے خیبر پختون خا کی حکومت کو نہیں کہا خیبر پختون خا کی حکومت کو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ فوراں کر دیتے ہیں میکسمم باتیں وہ لوگ مان لیتے ہیں محمود خان کافی عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں اور خیبر پختون خا کی اندر جو ہے وہ حکومت تبدیل بھی نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں اور وہ ووٹ چار سال پہلے کا ملا ہوا ہے اصل میں ان کا اشارہ وزیر علیہ پنجاب کی طرف ہے وزیر بھی نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے ایکچولی ان کا اشارہ وزیر علیہ پنجاب کی طرف ہے چودری پرویز الائی چودری مونس علیہ اور چودری پرویز الائی کے کریکٹر پہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں ایک تو ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے بعد آپشن کوئی نہیں تھا یا تو وہ حمزہ شہباز کو وزیر علیہ پنجاب بننے دیتے یا وہ پرویز الائی کو وزیر علیہ پنجاب بنا دیتے اگر حمزہ شہباز کو بننے دیتے تو اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو بہت چوٹ لگتی اور پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پرچوں پر پرچے ہوتے یہ پچیس کلومیٹر کی حکومت نے ناک میں دھم کیا ہوا ہے اگر پنجاب میں بھی ان کے پاس حکومت ہوتی تو وہ ناتقہ بند کر دیتے تو عمران خان صاحب کو مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑا کہ چودری برادران کو وزیر علیہ پنجاب کی سیٹ تینی پڑی دس سیٹوں کے بدلے میں ان کا وزیر علیہ پنجاب بن گیا اب وہ ایسے اطراتے پھرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پنجاب کی حکومت بنائی ہے یا انہوں نے کوئی احسان عظیم کیا عمران خان صاحب پر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر دس سیٹوں کے ساتھ کوئی وزیر علیہ پنجاب نہیں بنتا یہ پرویز علیہ وزیر علیہ پنجاب بنا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا پرویز علیہ پر احسان ہو سکتا ہے اور پرویز علیہ کو بنانا بھی مجبوری تھی اگر عمران خان کے بندے پورے ہوتے تو وہ کبھی بھی پرویز علیہ کو وزیر علیہ پنجاب نہ بناتے میرا یہ گیس ہے اور دوسری جانے پرویز علیہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں میں آپ کوئی چیز یاد دلاتا ہوں عمران خان صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار پسند نہیں تھا طاقتور حلقوں کو یا نیوٹرلز کو چلیں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرلز کو عثمان بزدار پسند نہیں تھا اور جو آپشنز بار بار سامنے آتی تھی ان میں سے ایک آپشن پرویز علیہ بھی تھا لیکن عمران خان صاحب پرویز علیہ کو وزیر علیہ پنجاب نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن اب پرویز علیہ وزیر علیہ پنجاب بن چکا ہے کیسے؟ دیکھئے وہ لوگ چاہتے تھے کہ عثمان بزدار وزیر علیہ پنجاب نہ ہو اور پرویز علیہ چاہے بن جائے وزیر علیہ پنجاب تو خواہش سو پوری ہو گئی عثمان بزدار وزیر علیہ پنجاب نہیں ہے جو عمران خان کی چوائیستہ جو کسی اور کی چوائیستہ پرویز علیہ وہ وزیر علیہ پنجاب عمران خان صاحب کو مجبوراً بنانا پڑ گیا ہے اور عمران خان صاحب خود وزیر آدم پاکستان بھی نہیں رہے تو ہو تو وہی گیا جو کوئی چاہ رہا تھا جو جس کی خواہش تھی وہی ہو گیا ہے عمران خان صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ سیاست ہے اور یہ بڑی ظالم چیز ہے یہاں پہ یا تو آپ کو چوز کرنا تھا حمدہ شہباز اس کو دوبارہ وزیر علیہ پنجاب بنانا تھا یا پھر آپ کو پرویز علیہ کو بنانے کا کڑوا گھونٹ کرنا تھا تو عمران خان صاحب نے یہ کڑوا گھونٹ کیا ہے لیکن پرویز علیہ وکٹ کے دونوں طرف ابھی بھی کھیل رہے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا اور یہ شروع میں اپنا پینترہ بدل بھی گئے تھے ایک بار پرویز علیہ اور ان کا بیٹا پینترہ بدل گئے تھے ایک بار انہوں نے ایکچولی اپنا پینترہ واپس کب کیا جب ان کو چوبیس گھنٹے کے لیے ٹکا کے سوشل میڈیا کے اپنے کی بیزتی ہوئی اور ان کو پتا چلا کبھی نوجوان ہم سے نراض ہو جائیں گے فیوچر میں ہم پولٹیکس کیسے کریں گے اگر اس وقت ہم عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں تو تو مونسلہ ہی نے اکلمندی کی اس نے منہ والد کو سمجھایا کہ وزیر اللہ ہم ادھر سے بھی بن سکتے ہیں آج ہو ادھر سے وزیر اللہ بننے کی تیاری کرتے ہیں فیوچر کی سیاست تباہ ہو جائے گی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ورنہ گالیاں پڑھیں گی لوگوں سے لہذا یہ اس طریقے کی سیاست کر کے یہاں پہ آئے ہیں بقاعدہ جو ہے وہ چیزیں تیہ کر کے اور انہوں نے یہ شہباز شریف کی حکومت کو بھی بچایا ہوا ہے فی الحال یہاں پہ وزیر اللہ پنجاب بھی خود بنے ہوئے ہیں پروید علیہ صاحب اور اپنے معاملات ان کے تقریباً درستی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ معاملات سارے خراب ہو گئے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ بے وقوف ہیں بہت سارے جو مقدمات ہیں جو ختم ہونے چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے اوپر بہت سارے مقدمات جو صحافیوں کے اوپر ہیں جو ختم ہونے چاہیے ان کے ختم نہ ہونے کے پیچھے مبینہ طور پر پروید علیہ صاحب اور ان کے جو دوسرے دوست ہیں ان کا ہاتھ ہے اور وہ نہیں ہونے دے رہے پنجاب کے اندر جن افسران نے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر تشدد کیا ان کے ساتھ زیادتیاں کی ان کے خلاف جب کاروائی کی کوشش کی جاتی ہے تو پروید علیہ صاحب کی وجہ سے یہ کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ پروید علیہ صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بدستور استعمار کیے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے میری وزارت حالہ لمبی ہوتی چلی جائے لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ دیر تک نہیں کر پائیں گے کسی بھی وقت جب عمران خان صاحب کا ٹمپرمنٹ جواب دے گا ویسے تو وہ بہت مشکل سے جواب دیتا ہے لیکن جب وہ جواب دے گا تو پروید علیہ صاحب اور مونے صلیحی کو بھی جواب دے ہونا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ایسا کیا کیا جس سے یہ حکومت بنانے کا کوئی فائدہ ہوا اور ٹکے گا پرچے سارے ویسے ہی افسر سارے بھئی پہ صرف تھانے داری در سے ہوتر کر دیئے بس ایک ٹکے کا کام ایسا نہیں کیا جو یہ حکومت آئے اور آکر ریورس کرتی ہو حمزہ شہباد کے دور حکومت کا کچھ نہیں کیا انہوں نے سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے جنوبی پنجاب جو ہے وہ سلاب کے اندر ڈوبرا ہے وزیر اللہ پنجاب کو وہاں ہونا چاہیے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کر اور وہاں پہ دن رات کام کرنا چاہیے وہاں نظری کوئی نہیں آرہا صرف بیانات کی حد تک محدود ہے حکومت تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر عثمان بزدار وزیر اللہ پنجاب ہوتے تو وہ جنوبی پنجاب کو کس طرح جا کر سنبھالتے آپ بالکل اس کا اندازہ کر سکتے ہیں پروید علائی نے عثمان بزدار سے زیادہ مایوس کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کا مو بند کرنے کے لیے جن لوگوں نے پوچش کی ہے ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ بیندقوامی میڈیا کے اندر ان کی خبریں اتنی تیزی سے چپی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی پاکستان میں جتنے پولیٹیکل لیڈر موجود ہیں وہ سارے زور لگا لیں پاکستان کا کوئی بڑے سے بڑا پاکستان سے بڑے سے بڑا طاقتور سے طاقتور آدمی نمبر ون طاقتور آدمی بھی زور لگا لیں کہ میری اتنی قبرج ہو جائے ایک دن کے اندر نہیں ہو سکتی صرف عمران خان صاحب پہ یہ جو ایک دہشت گردی کا مقدمہ کیا گیا ہے نا اس ایک خبر کو کیسے رپورٹ کیا ہے پوری دنیا نے تیس کے قریب بیندقوامی صحافتی ادھارے جہاں پہ خبر لگنا پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز کے لیے ایک بہت بڑا خواب ہو سکتا ہے یعنی ایک لیڈر کو اگر وہ وزیر آدم بنے تو دو تین سال میں اتنی قبرج نہیں ملتی جتنی عمران خان کو ایک دن میں ملی ہے اور اس بندے کے اوپر یہ پابندی لگا رہے ہیں ذرا دیکھیں کون کون سا بیڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں سی این این بی بی سی الچزیرہ نیو یورک ٹائمز دگارڈین ٹی آٹی ورلڈ ڈی 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 اے ایف پی نیوز اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورم یہ میں نے آپ کو چند بتائیں تیس سے زیادہ بینل اقوامی بڑے صافتی ادھارے جن کے اندر شاید اکٹھی امریکن صدر کی بھی خبر نہیں لگتی ایک ساتھ ایسے ایسے پیٹن کی بھی خبر نہیں لگتی ایک ساتھ ایسے چائنیز پریزنیٹ کا بیان بھی شاید ایسے نہیں چھپتا جیسے پاکستان کے سابق وزیر آزم کہ اوپر دہشتگردی کے مقدمے کا بیان یہاں پہ ان تمام میڈیا آسیز کے اندر چھپا ہے اب آپ اندازہ کر لیں آپ کس سے لڑ رہے ہیں اتنے بڑے قد کا آدمی آپ کے پاس موجود ہے پاکستان میں اور بونوں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے شایب آشری صاحب قطر گئے ہیں پورا لاو لشکر لے کر اور بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر وہاں پہ قطر میں جو امیر ترین لوگ ان کو مل رہے ہیں جن کے بعد جو بلینئرز ہیں اور جو بہت دنیا کے اندر ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں وہ چپل پین کے اور اپنے روایتی کپڑوں میں مل رہے ہیں شایب آشریف نے وہ روایت بھی توڑ دی جو عمران خان نے قائم کی تھی کہ میں قومی لباس میں پوری دنیا کے دارے کروں گا اور آج شایب آشریف صاحب پینٹ کوٹ بوٹ ٹائی لگا کر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہی جیسا جو ہے وہ حلیہ اپنا کر چلے گئے ہیں قطر میں اور وہاں پہ جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں اور قطر میں عمران خان صاحب نے سٹیڈیم میں جب ایک تقریر کی تھی تو بیس ہزار پاکستانی آئے تھے شایب آشریف صاحب اسے کہا گیا ہے کہ میاں صاحب ایسی کوئی بات سوچئے گا بھی مت کیونکہ بیگرز آر نوٹ چوزرز آپ نہیں کر پائیں گے اور ایسی کوئی خواہش سوچئے گا بھی مت کہنا تو بہت دور کی بات ہے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ پانچ سو اسی اکاؤنٹ ہیں جن کے ذریعے دو ہزار تین سو پچاس پوسٹ کی گئی ہیں جہاں پہ شہدہ کی توہین کی گئی ہے مبینہ طور پہ اچھا یہ اب جو ریپورٹ ہوا اس میں یہ ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی نے کوئی آرگنائزڈ اٹیمٹ نہیں تھی کہ سب نے مل کر کوئی پولٹیکل پارٹی ہے اس نے جان بوجھ کر کسی ملک کے ساتھ مل کر خواجہ عاصف صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا جو باقی سٹیٹمنٹس آ رہے تھے سلیم صافی نے جو کہا جو انصار اباسی نے کہا جو الزامات لگائے وہ غلط اور جھوٹ ثابت ہوئے لغو ثابت ہوئے اور وہ ان کو ثابت نہیں کر پائے اس میں ایک سو اٹھتر ایسے اکاؤنٹس ہیں جن میں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ان کا کئی لنک ایسا جوڑا جا سکتا ہے کہ ماضی میں جو انہوں نے ٹویٹس کیے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو سوٹ کرتے رہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں جو ان کے فالورز کے ہیں وہ لگ بگ ڈیٹ سے دو کروڑ ہیں اب اتنے سارے اکاؤنٹس کے اندر سے اگر ایک سو اٹھتر ایسے اکاؤنٹ موجود ہیں جو تھرٹی پرسنٹ بنتے ہیں ٹوٹل اکاؤنٹس کے جنہوں نے اس قسم کے توہین امیز جملے ٹویٹ کیے ہیں تو باقی کس کے ہیں یعنی جاننا تو یہ چاہتے ہیں کہ باقی چار سو سے زیادہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اس قسم کے ٹویٹ کیے تھے ان کا تعلق کون سی پولٹیکل پارٹی سے ہے وہ کس نظریہ کے حامی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا دیکھئے پاکستان کا میڈیا دونمری کرتا ہے اور جو ان ایکوائریز بھی کروائی جاتی ہیں جان بوچ کر ان میں ایک مقصود پولٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی ہر ایک کا کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق تو ہوتا ہے ایک سو اٹھتر اکاؤنٹس کو وہ ڈریک کر کے گھسیٹ کے کچھ بھی کر کے آپ پی ٹی آئی کے قریب تر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ان میں سے ایک بھی شخص یا شخصیت یا ایک بھی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جو کسی مین شخص کا ہو کسی عودے دار کا ہو یا کسی ایسے بندے کا ہو جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کرتا دھرتا ہو کوئی بھی ایسا نہیں نکلا جو نکلے ہیں وہ اننون سے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے لیکن جو باقی چار سو کے قریب اکاؤنٹس ہیں وہ کس کے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس میں سے پی ایم ایل این کو پسند کرنے والے کتنے ہیں پی ٹی ایم کو پسند کرنے والے کتنے ہیں فضل الرحمن سے محبت کرنے والے کتنے ہیں اور بلاول بھٹو ذرداری سے محبت کرنے والے کتنے ہیں صرف اور صرف سکروٹنی جو کی جارہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک جبر کا دور ہے اور دیکھئے جس بک شہباز گل نے یہ کہا نا کہ yes it's true مجھے بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر جنسی ازالٹ ہوا ہے تو انہوں نے کہا yes it's true کہ یہ بات سچ ہے اب یہ کتنی تکلیف دے بات ہے کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں یہ ملک نہیں ہے تو پھر آپ یہ اناؤنس کریں کہ یہاں پہ طاقتور کو رہنے کا حق ہے اور طاقتور کو جینے کا حق ہے اپنے اپنے پاس طاقت جمع کرو اور طاقت کے ساتھ ڈٹ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ مورچہ بنا کر پھر اسی طرح یہ ملک چلے گا کوئی قانون ہے یا نہیں قانون کی کوئی عملداری ہے یا نہیں شہباز گل کوئی انہوں نہ آدمی تو نہیں ہے امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا وہاں سے پاکستان میں آیا میری کئی دفعہ اس سے بات ہی اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے آیا ہوں اور میں نے ایک دفعہ ویسی ہم بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو میں نے کہا گل سب تسی کوئی کام کوئی کاروبار کوئی دھندا کیا کہتا ہے اور میں کیا کروں میرا یہاں پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے وقت کر کے میں آیا تھا یہ سوچ کر آیا تھا کہ کچھ بھی کروں گا پاکستان کے آگے بڑھنے کے اندر رول پلے کروں گا وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا میرے ساتھ شہباز گل اب چلیں آپ اس کی نیت پہ آپ شک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہ نہ کر رہا ہو جو وہ دعویٰ کرتا تھا لیکن دیکھئے وہ امریکہ چھوڑ کر آیا وہ یہاں پاکستان میں کام کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو نشانے عبرت بنا دیا آپ کیا چاہتے ہیں کوئی اور کبھی واپس نہ آئے پاکستان میں جو باہر چلا جائے وہ اپنے بچوں کو بھی بنا کر دے اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین اگلی بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ کئی کئی تین تین چار چار سال میں ایسی کوریج پاکستان کی کسی انسان کو نہیں ملتی ہے گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ایک دن میں امران خان کو ملی ہے تو کس ٹائپ کا کس لیویل کا شخص ہے وہ اس سے اندازل لگ سکتا ہے سچ میں یار وہ باتا چل رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ان کی پوری انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں پرویز الہی کی بات کی وہ مجھے شوکنگ لگا مجھے نہیں پتا تھا کس ٹائپ کا بندہ ہے مجھے لگا پی ٹائی کا ایک بندہ ہے وہ جیت گیا ایسا ہی اتنی پتا تھا مجھے لیکن ابھی انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ وہ اس ٹائپ کی بندہ ہے وہ نیوٹرل ٹائپ مطلب نہ ادھر نہ ادھر کی باتیں کر رہا ہے وہ بیٹ تو کیا ہے پارٹی میں آ کر اس طریقے سے چل رہا ہے مطلب وہ لیکن یہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتا تھی ابھی پتا چلی کہ وہ کس ٹائپ کے بندے ہیں وہ کہیں اور تھے پارٹی میں وہ اپنی جو پولیٹک سے اس کو بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہو گئے ہیں تو مجبوری میں مجھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی الکشیز پتا چلی ہے مجھے اس کے اندر اس طریقے سے یہاں تک پہنچی یہ بات آپ کے کہتے ہو اس کے بارے میں انٹرنیشنلی ان کا کیس گیا ہے لوگوں نے سنا ہے جانا ہے اور بہت سارے کیس ابھی بھی اور لگ رہا ہے نہیں نہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو لگتے ہیں ہٹ جاتے ہیں لگتے ہیں ہٹ جاتے ہیں ثابت نہیں ہوتی تو ہٹ جاتی ہے مطلب انٹرنیشنلی لوگ اس چیز پر آ گئے ہیں کہ یار یہ کر کیا رہے ہو تو مطلب کچھ کیس بناتے ہو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ پھر ہٹ جاتا ہے یا تو پختہ چیز ہو تب کچھ بناو تو بھی صحیح ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں